اسلام علیکم امی ایڈوکیٹ جام آتفتار اینڈ ویڈکم تو بار ایٹ لا آن لائن کوچنگ دنس ویڈیو وی آر گانا ڈسکس او پاکستان پینل کورڈ دیٹس ٹائپس آف پنشمنٹس کے پاکستان میں جو پینل کورڈ ہے اس کے انڈر جتنی بھی طرح کی پنشمنٹس جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ آج ہم بسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں پنشمنٹ کی ڈیفینیشن پہ تو جو موسٹ آثنٹک دکشنری ہے جو ہم یوز کرتے ہیں لاؤ میں that is the black's law دکشنری اور اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے کہ any fine penalty or confinement inflicted upon a person by a lawful authority کہ کوئی بھی fine یا کسی بندے کو penalty پڑی ہے یا اس کو confine کیا گیا ہے حوالات میں جیل میں یا کوئی بھی competent authority نے اگر اس پہ fine کیا ہے penalty کیا یا confinement کی ہے یا اس کو کسی بھی کوٹ سے اگر سزا ملی ہے sentence ہوا ہے یا کسی بھی کوٹ competent jurisdiction کی کوٹ سے اگر اس کو کوئی sentence پاس ہوا ہے تو that is known as punishments کس لیے یا تو اس نے کوئی offense کیا ہوتا ہے یا اس نے کوئی نہ کوئی crime کیا ہوتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو اس کا relevant section ہے وہ ہے section 53 section 53 of پاکستان پینل کوڈ ڈیلز وید punishments types of punishments so under section 53 there are 10 types of punishments that are written over here کسار دیت ارش زمان تازر death imprisonment for life imprisonment that is described in two forms جو دو طرح کی ہوتی ہے imprisonment rigorous جس کو کہتے ہیں قیدے با مشاکت اور ایک simple imprisonment اس کے لئے forfeiture اور finally fine تو یہ 10 punishments ہیں جو پروائیڈ کی گئی ہیں پاکستان پینل کوڈ میں اور یہ سزائیں دی جاتی ہیں پاکستان پینل کوڈ کے انڈر جو ہم main چیز mind میں آتی ہے کہ punishment دینے کا جو main purpose ہے وہ کیا ہے purpose جو basic ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے punishment کا جو basic purpose ہے وہ یہی ہے کہ prevention of crime کہ crime کو کس طرح سے prevent کرنا ہے this is known as the basic purpose of punishment کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں جو prevention of crime ہے وہ ہے basic purpose تو پہلے پہلے آ جاتے ہیں ہم کساس پہ کساس کا کیا مطلب ہوتا ہے to copy the other ایک بندے نے کسی کو suppose کوئی hurt کیا ہے تو اسی قسم کا same hurt will be inflicted upon that offender اس کو بھی اسی طرح کی اگر کسی نے ضرب لگائی ہے تو اسی طرح کیا ہے اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے اس کے لیے basic لیے جو عام مقولہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک کہ کسی نے کسی کی اگر جان لی ہے تو اس کو اپنی جان سے اس کی قیمت چکانی پڑے گی تو کساس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا تو کچھ ایسے cases ہیں جس میں کساس نہیں لگتا special cases ہیں اس میں for example اگر offender is a minor اگر offender minor ہے تو اس case میں بھی کساس نہیں لگے گا اور اگر جو والی ہے victim کا اگر he is direct descendant how low so ever یعنی suppose کہ اگر باپ نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بیٹا اس کے خلاف کساس طلب نہیں کر سکتا تو یہ basically وہ cases ہیں جن میں کساس applicable نہیں ہے تو ان میں تو لگتا ہے نہیں ہے اور بھی کچھ cases ہیں جس میں کساس apply نہیں ہوتا اگر offender جس نے کسی کو قتل کیا ہے یا hurt کیا ہے وہ اس کی خود کی death cause ہو جائے تو اس case میں بھی کساس نہیں لگ سکتا دوسرا یہ ہے کہ اگر جو والی ہے یعنی جو legal hears ہیں deceased کے اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے اس کے جو وارسان ہیں جو اس کے وارس ہیں اگر وہ compound کر دیں یا تو ماف کر دیں تو اس case میں بھی کساس یا وہ wave off کر دیں اپنا right کساس کا یہ ہے section 309 and 310 پاکستان penal code اس میں وہ wave off کر دیتا ہے والی اپنا جو right ہے کساس کا اور اس میں compound ہو جاتا ہے سلح ہو جاتی ہے دونوں کی آپس میں اور دوسرا اس میں بھی وہ ہی آ جاتا ہے کہ اگر والی مر چکا ہے یا جو اس کا جو claim کر سکتا تھا کساس اور اس کے بعد جو descendant بچتا ہے وہ جو والی بچتا ہے وہ اس کا descendant ہے یعنی same case کہ بچہ اپنے باپ کے خلاف جو ہے کساس claim نہیں کر سکتا second ہم آجاتے ہیں دیت پہ دیت کیا ہوتی ہے this is known as death money کسی کے اگر آپ موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے legal years کو آپ compensation money دے کر جان کی قیمت ادا کر کے آپ جو ہے سزا سے بچ سکتے ہیں کساس سے بچ سکتے ہیں تو دیت دی گئی ہے section 323 میں پاکستان penal court section 323 میں دیت دیا گیا ہے اور اس میں یہی لکھا گیا ہے according to islam اسلام میں بتایا گیا ہے کہ 3630 gram silver اس کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے جو دیت کی value ہے اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں official gazette میں اس کی amount جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے سال last year جو ہے وہ 20 lakhs and something تھی اور اس بار جو ہے اس کو 23 lakhs and some thing کر دیا گیا ہے 20 lakhs سے بڑا کر 23 lakhs کر دیا گیا ہے 2020 میں تو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے زیادہ بھی ہو سکتی ہے it is upon the description of court کہ کم سے کم اتنی ہونی چاہیے 3630 gram silver کی قیمت کے برابر آگے آ جاتے ہیں ارش پہ ارش is also the compensation money it is اگر کسی کی death واقع ہو جاتی ہے ہے تو اس کیس میں دیت دی جاتی ہے اور اگر کسی کو کچھ hurt 10% ہو سکتا ہے 10% 20% کو ڈیٹرمین کرتی ہے یہ fixed demand ہوتی ہے کہ جدیت کا آپ نے اتنے پرسنٹ دینا ہے as a compensation money to the victim جس کو hurt آپ نے کیا ہے آگے آگے دمان اس کو اصل میں arabic word ہے دمان انگلیش میں ایسے لکھا جاتا ہے ڈی سے تو اس کو ہم دمان بھی پڑھتے ہیں of course تو دمان is also the compensation money normally لوگوں کو اس کے بارے میں difference جو ہے وہ تن کرتا ہے ارش میں اور دمان میں تو یہ بھی compensation money ہے یہ بھی compensation دونوں اور دونوں دے بھی hurt cases میں ہی جاتی ہے لیکن difference کیا ہے it is fixed یہ fixed ہوتی ہے بھی آپ نے دیت کا اتنے پرسنٹ جو ہے نہ دینا ہے اور دمان میں کوئی fixation نہیں ہے it is upon the discretion of the court کہ اس میں normally آپ نے بھی جتنے بھی اس کے یعنی اخراجات ہوئے ہیں hospitals میں وہ سارے court pay کرنے کا کہہ دیتی ہے تو یہ basically ان کا difference ہے ارش جو ہے وہ specified ہے percentage of the earth ہوتی ہے اور دمان جو ہے it is upon the discretion of the court کہ وہ اس court pay کرتی ہے کہ کتنا compensation دینی ہے offender نے victim کو آگے تازر آگیا punishment other than قصاص دیت ارش and demand زمان is known as تازر تازر بھی court کی discretion پہ ہے کہ court کسی کو imprisonment کچھ سال کے سزا سنا سکتی ہے یا پھر کسی پہ fine implicate کر سکتی ہے تازر میں آگے آگیا death punishment death punishment کو capital punishment بھی کہا جاتا ہے سب سے بڑی punishment جو ہے وہ death ہے اب normally لوگوں کے ذہن میں سوال آگیا کہ death punishment تو قصاص میں بھی آگیا تو قصاص اور death میں کیا difference ہوا اب قصاص میں تو تب death کسی کو punishment مل سکتی ہے جب کسی نے کسی کو مارا یعنی قتل کیا ہے تو جان کے بدلے جان دینی ہے لیکن death ایسی punishment ہے جو اگر offender نے قتل نہیں بھی کیا تو بھی جو ہے نا death imprisonment دی جا سکتی ہے for example hijacking کی punishment death ہے waging war against the country اس کی punishment بھی death پروائیڈ کی گئی ہے پاکستان penal code میں تو یہ basic ان کے میں difference ہو گیا capital punishment کا کساس سے کساس میں صرف جان کے بدلے ہی جان لی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے لیکن death میں جو ہے death penalty capital punishment وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی کی جان لی ہو تو تب بھی hijacking یا پھر waging war against the country اس جیسے ان جیسے offenses میں بھی death punishment دی جاتی ہے آگے آگے imprisonment for life normally لوگوں میں ہے جی 25 سال کی سزا ہوتی ہے دن رات count کرتے ہیں اور 14 سال میں یا 16 سال میں یا 18 سال میں باہر آ جاتے ہیں اس قسم کا law میں کچھ بھی سال 24 hours ایک ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پوری 25 سال ہی ہوتی ہے normally condemnation اس میں دی جاتی ہے کچھ سزا مارک بھی ہو جاتی ہے جو events آگئے سپوز عیل وغیرہ آگئے تو اس پہ جو authorities ہوتی ہیں وہ ان کی سزا مارک یا پھر جیل سپردیننٹ ہے وہ کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے جو prisoner ہے اس کے کنڈکٹ ہوتی ہے تو وہ صرف misconceptions ہیں 14 سال میں یا 18 سال میں باہر آجے گا 25 سال ہی ہوتی ہے imprisonment for life آگئے آگئے imprisonment imprisonment is basically of two types two descriptions a car rigorous और एक simple जो maximum imprisonment दी जा सकती है इस punishment के तह है वो है 14 years डिगोरिस में इसको आम अम अम फाज में का जाता है उर्दू में कैदे बा मुशक्कत इस में काम लिया जाता है prisoner से and this is the simple imprisonment maximum जो है 14 साल और minimum 24 गंटे एक जजज maximum imprisonment जो है वो 14 साल दे सकता है और minimum है वो 24 गंटे दे सकता है फॉर फीचर प्रॉपर्टी जब्द करना कुछ ऐसे भी offenses है जिसमें प्रॉपर्टी जब्द की जाती है और finally है fine कि court अकसर सिरफ fine की भी punishment दे सकती है और ताजिर में अकसर इसके साथ fine भी लगा दिया जाता है कि इतने साल उसके सजा और साथ इतना fine और अगर fine pay नहीं किया जाता तो उसके बदले भी सजा होती है और maximum कितनी होती है जी छे माँ इसे जादा नहीं हो सकती non-payment of fine में सिरफ maximum जो है वो 6 माँ की ही सजा हो सकती है तो यह है सारी 10 punishments लेटर प्रोवाइड़ इन पाकिस्तान पेनल court